سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وفاقی حکومت بلکل بے بس ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہتے ہیں حکومت کی آخری رٹ کہاں ہیں کیا ایسے پاکستان چلائے گی ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وابا کے تین سو نئے کیسز اور چار امباد رپورٹ ہوئیں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ چھانوے ہزار سے متجاوز اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم مریض نواز کہتی ہیں والد وطن واپسی کے لیے بہت بے چین ہیں وزیرالہ سن کا سلاب سے متاثرہ سجاول میر پرخاس عمر کوڈ اور تھر پارکر کا دورہ کاشکاروں نے شکایتوں کے امباد لگا دیئے چار سالہ بلدیاتی نظام کے خاتمے سے نہوست ٹل گئی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی والوں کا امتحان اب ختم ہو گیا سٹکی، نابدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم، ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com سبریم کورڈ آف پاکستان نے نیپرا قانون کے سیکشن 26 پر عمل درامت کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ قانون کے تحت نیپرا کو عوامی سماعت کر کے فیصلے کا اختیار ہے نیپرا قانون کے مطابق کئی الیکٹرک کے قرار چی میں بجلی سپلائی کے خصوصی اختیار کا فیصلہ کرے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ وفاقی حکومت بلکل بے بس ہے اس کی آخر رٹ کہاں ہے؟ کیا ایسے پاکستان چلائے گی؟ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربرائی میں سپریم کورڈ کے فاظل بینچ نے کراچی میں گیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے مطالق کیس پر سمات کی دورانے سمات سپریم کورڈ نے کے الیکٹرک اور پاور ڈیویزن پر چھدید برہمی کا اصحار کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ خواہ مخواہ کہا جاتا ہے کہ کراچی ملکی معیشت کا ستر فیصد دیتا ہے کراچی کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں کراچی میں اربو روپے جاری ہوتے ہیں لیکن خرچ کچھ نہیں ہوا چار سال میر رہنے والے نے ایک نالی تک نہیں بنائی چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کے الیکٹرک عوام کو بجلی اور حکومت کو پیسے نہیں دیتی دوہزار پندرہ سے کے الیکٹرک نے ایک روپیا حکومت کو نہیں دیا وفاقی حکومت کی اگر کے الیکٹرک پر رٹ نہیں تو پورے ملک پر نہیں وفاقی حکومت بلکل بے بس ہے وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس کی آخر رٹ کہاں ہے وفاقی حکومت ایسے پاکستان چلائے گی پہلے ہی اربوں روپے بیرونے ملک جا چکے ہیں کراچی میں مال بنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کراچی کے کرتا دھرتا تو مو سے نوالا بھی چھین لیتے ہیں کراچی والوں کے بیرونے ملک اکاؤنٹ فال ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے نیپرا قانون کے سیکشن 26 پر عمل درامت کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ قانون کے تحت نیپرا کو عوامی سماعت کر کے فیصلے کا اکتیار ہے نیپرا قانون کے مطابق کئی الیکٹرک کے کراچی میں بجلی سپلائی کے خصوصی اکتیار کا فیصلہ کرے دت دن میں نیپرا ٹربیونل کے مہمبران تائنات کیے جائیں اور سیکشن 26 کے اکتیار کے استعمال پر کوئی عدالت حکم نے امتنا نہیں دے سکے گی سپریم کورٹ نے کہ الیکٹرک کے خلاف نیپرا اقدامات پر چاری شدہ حکم نے امتنا بھی خارج کر دی ان سی او سی کے مطابق ملپر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 300 نئے کیسز اور 4 امباد رپورٹ ہوئیں جس کے بعد کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 2,96,144 اور مجموعی امباد کی تعداد 6,298 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملپر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 300 نئے کیسز اور 4 امباد رپورٹ ہوئیں ان سی او سی کے مطابق ملپر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وبا کے 300 نئے کیسز اور 4 امباد رپورٹ ہوئیں جس کے بعد کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 2,96,149 اور مجموعی امباد کی تعداد 6,298 ہو گئی ملپر میں کرونا وبا کے فال کیسز کی تعداد 8,881 ہے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,80,970 ہو گئی ہے سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,29,499 دوسرے نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد 96,832 KP میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 36,118 بلوچستان میں تعداد 12,888 اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,649 ازاد جمہو کشمیر میں 2,299 اور گلگد میں 2,903 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,882 ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 26,045,028 ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر کے اسپطالوں میں 92 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1,920 ہے ملک بھر میں 735 اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اور اس وقت 1,044 مریض اسپطالوں میں داخل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرینڈر کرنے کا حکم دے دیا مریض نواز کو آئندہ سمات پر عدالت آنے سے بھی روک دیا گیا جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ مریض نواز کے آنے سے سڑکے بلوک ہو جاتی ہیں لہٰذا ابھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اکتر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ایون فیلڈ، فلیکشپ اور الازیزیہ ریفرنس پر اعتصاب عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن ریٹائر سفدر اور نیب کی نظر ثانی درخواستوں پر سمات کر رہا ہے اس موقع پر رہنما نون لیک مریم نواز، کیپٹن سفدر اور سانیٹر پرویس رشید سمیت دیگر پارٹی رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے سمات کے دوران عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے وکیل خواہ جہار اسے کہا کہ آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آئندہ سمات سے قبل سرنڈر کریں سیسٹس موسن اکتر کیانی نے رمارکس دیے کہ نواز شریف ہر صورت میں عدالت کے سامنے پیش ہوں جبکہ اگر آپ کو ائرپورٹ پر کوئی گرفتاری کا خشہ ہے تو بتا دیں عدالت نے کہا کہ نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر مناسب حکم جاری کریں گے ہم اپنا تہرینی حکم نامہ جاری کریں گے جس میں بتائیں گے کب سرنڈر کرنا ہے جبکہ وفا کی حکومت بھی اپنا موقع پیش کرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرنڈر کرنے کی تاریخ سے متعلق فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سمات 10 ستمبر تک ملتبی کر دی دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات کے موقع پر میڈیا سے گھر رسمی کفتگوں میں رینوما مسلم لیگ نور مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا نئی خیال نواز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے منع کریں گے ہم آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے جبکہ اے پی سی میں پتا چل جائے گا سب ایک پیچ پر ہیں یا نہیں وقت کی ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں ملک کے لیے ایک پیچ پر آ جائیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا نواز شریف کا لندن میں علاج چل رہا ہے اور کرونا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی نواز شریف اتن واپس آنے کیلئے بہت بے چین ہے تہاں میری نواز شریف سے زد ہوگی جب تک علاج نہیں ہو جاتا وہ واپس نہ آئیں نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آئیں انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں چاہے گا اس عمر میں اپنے ملک سے دور رہے ہمیں اپنی اپنی نہیں بلکہ پاکستان کا سوچنا چاہیے جبکہ پانس سال میں جو نقصان کرنا تھا وہ انہوں نے دیر سال میں کر لیا پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ملک میں صحیح بات کو صحیح وقت پر تسلیم کرنے کا رواج نہیں حکومت کا کام مسائل کی نشاہندہ ہی کرنا نہیں مسائل حل کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ شروع دن سے شہر کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں سن حکومت نے بھی اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ کراچی دشمن ہے انہوں نے کہا کہ کچھ منحوس لوگوں کی وجہ سے رحمتیں بند ہو جاتی ہیں کراچی سے بد کردار لوگوں کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ایک پتھر ایسا نہیں رکھا گیا جس کی فیس آصف زرداری تک نہ پہنچی ہو منظور کاغا کو ماسٹر پلین ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ہو یا سن بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی صوبائی حکومت کے مات تحت تھی ملک میں صحیح بات کو صحیح وقت پر تصنیم کرنے کا رواج نہیں ایسا لگتا ہے صوبائی حکومت یا شہری حکومت نیوز کاسٹر ہیں حکومت کا کام مسائل کی نشاہدہی کرنا نہیں مسائل حل کرنا ہے بارہ سال تھے اس کو صحیح کرنے کے لیے یا آج آپ دوہزار بیس میں جب پانی بھر گیا تو یہ بتائیں گے آپ کہ شہر خراب ہو گیا کسی نے خراب کر دیا بھئی مان لیتے ایک لمحے کے لیے کہ کسی نے خراب کر دیا تو اس کو صحیح کون کرے گا آپ کو جب اپنے پاس پاور لینی ہو تو آپ نے ایسیل جیو کی ایسی کی تحصیح کر دی اس کو تو آپ نے اٹھا کر پھیک دیا آپ نے نیا کاموں دوہزار ایت کے لوکل گورنمنٹ آرڈنس اس کو آپ نے اٹھا کر پھیک دیا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیراعلا سن کا کہنا تھا کہ شبلی فراز کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں تاہم امید ہے وزیراعظم پورے سن کو ایک نظر سے دیکھیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعلا سن کا سلاب سے متاثرہ سجاول، میر پرخاز، عمر کوٹ اور تھرپاکر کا دورہ کاشکاروں نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیئے وزیراعلا سن کا کہنا تھا کہ شبلی فراز کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں تاہم امید ہے وزیراعظم پورے سن کو ایک نظر سے دیکھیں گے وزیراعلا سن نے سلاب سے متاثرہ سجاول، میر پرخاز، عمر کوٹ اور تھرپاکر کا دورہ کیا کاشکاروں نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دیئے وزیراعلا سن نے میر پرخاز اور تھرپاکر کر سرحدی شہر نوکورٹ کے قریب سیم نالے کا جائزہ لیا اور شگاہ فوری پر کرنے کی ہدایت کی مراد علی شاہ تحصیل جھڑوں میں سلاب سے متاثرہ کیم بھی پہنچے انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شبلی فراز کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں تاہم امید ہے وزیراعظم پورے سن کو ایک نظر سے دیکھیں گے انہوں نے وفاقی حکومت سے میر پرخاز کے کاشکاروں کے لیے کرس میں ریلیف کا مطالبہ کیا